اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو آئی یوٹیوب چارہ لبزویدیا کا مال امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو میری عمرہ سے ریلیٹڈ انفرمیٹیوز پسند آ رہی ہیں تو آج میں بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں اگر آپ عمرہ پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اگر آپ ایکنومی پیکج لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہونے والی ہے یہ وڈیو خالص اتن ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ لو بجٹ میں 5 سٹار فیسلیٹیز ڈیمانڈ کرتے ہیں یا یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں لو بجٹ میں 5 سٹار فیسلیٹیز مل سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے جو کہ 5 star facilities afford نہیں کر پاتے یہ سوچ کر economic package لیتے ہیں کہ at least ہم وہاں پہنچ جائیں گے ان تمام points کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ بہت اچھے سے اپنا سفر گزارتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چانل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا انسٹرگرام پر مجھے فالو کر لیجئے گا چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ سب کو tips and tricks دیتی رہتی ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ عمرہ پر بھیجنے والے یعنی کہ travel agents اور عمرہ پر جانے والے یعنی کہ حاجی دونوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہیں لیکن ایک چھوٹا سا disclaimer یہاں پر دے دیتی ہوں وہ travel agents جو کہ scams کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں صرف ان travel agents کی بات کر رہی ہوں جو کہ جو آپ کو hotels دکھاتے ہیں وہ آپ کو provide کرتے ہیں ایک نومی package میں انہی کے حوالے سے آج میں بات کروں گی تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ سب سے بات کر لیتی ہوں جب ہم ایک نومی package لیتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہوتی ہے indirect flight یعنی کہ اگر آپ indirect flight لیتے ہیں تو آپ کے کچھ ہزار بچ جاتے ہیں اور اگر آپ زیادہ لوگ ہیں for example چار لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں اور سب پر for example 12000-15000 کم ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک اچھا خاصا budget جو ہے وہ بچ جاتا ہے یعنی کہ ایک اچھا خاصا amount آپ کے پاس بچ جاتا ہے جو کہ آپ وہاں پہ جا کے بھی خرج کر سکتے ہیں تو indirect flight جب آپ لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسے کم کروانے کے چکر میں travel agents کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے indirect flight دے دی نہیں ہے ہمیں کوئی بات نہیں پیسے ہمارے کم ہو جائیں ہمیں چاہے تھوڑی سی مشکل پیش آئے اور ہم وہاں پر پہنچ جائیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ indirect flight لیتے ہیں آپ کوئی سی بھی flight لیتے ہیں میں یہاں پر for example Emirates کی بات کرتی ہوں جو کہ دبائی ائرپورٹ پر stay ہوتا ہے تو دیکھیں جب آپ flight لیتے ہیں آپ کو stay کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اب اس stay کے اندر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ stay 3 گھنٹے کا مل جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے stay 9 گھنٹے کا مل جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے stay اس سے بھی زیادہ گھنٹے کا ہوتا ہے تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہمیں travel agentیں خوار کروا دیا ایون ایسا نہیں ہوتا آپ سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ indirect flight لیں گے اگر آپ indirect flight پر ہام ہی بھڑتے ہیں تب ہی آپ کی indirect flight کی جاتی ہے اور indirect flight میں آپ کو stay دوسرے ائرپورٹ پر کرنا ہی کرنا پڑتا ہے اور اس stay میں تھوڑی سی مشکلات بھی ہوتی ہیں آپ ایک flight سے اتریں گے اسے ائرپورٹ پر جائیں گے آپ جتنے بھی گھنٹے کا stay ہے آپ stay کریں گے اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے اپنی connecting flight لیں گے اور پھر آپ جدہ یا مدینہ جائیں گے دوسرا جو point ہے وہ ہوتا ہے transport service یعنی کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ کے پاس دو طرح کی options ہوتے ہیں اگرچہ آپ کا budget بہت اچھا ہے تو آپ private taxi لے سکتے ہیں وہ بھی آپ travel agents کے تھوڑھو لے سکتے ہیں نہیں تو دوسرا option ایک نومی package میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لیتے ہیں وہاں پر bus service یعنی کہ جو آپ کی transport service ہوتی ہے وہ ہوتی ہے bus کی تھوڑھو bus کی تھوڑھو کس طرح جیسے کہ آپ جدہ ائرپورٹ پر اتریں اب جدہ ائرپورٹ سے مکہ تک وہ بس آپ کو لے کر جائے گی جب مکہ میں آپ کے جو بھی دن ہے وہ آپ قیام پذیر کر لیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو وہاں سے لے کر جائے گی مدینہ ٹھیک ہے کچھ پیسے کم ہو جائیں گے یعنی کہ اگر آپ car لیں گے private taxi لیں گے تو آپ کے آپ کا جو budget ہے وہ high ہو جائے گا آپ کا جو package ہے وہ مہنگا ہو جائے گا لیکن اگر آپ bus لیں گے تو آپ کا package جو ہے وہ ذرا سستہ ہو جائے گا جب آپ دوسرا option یعنی کہ bus کا option لیتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ for example اپنے travel agents کی طرف سے گئے ہیں تو آپ 4-5 لوگ ہیں پھر دوسری travel agent کی لوگ ہائر کر دوں وہ bus travel agent کی طرف سے نہیں ہوتی ہے وہ bus transport company کی ہوتی ہے جو کہ travel agent ہائر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ آخری passengers ہو اس bus میں بیٹھنے والے اور جیسے ہی آپ بیٹھے اور وہ bus فوراں چل جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے passenger ہو اس bus میں بیٹھنے والے پھر وہ ویٹ کرتے ہیں بس فل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی چلاتے ہیں تو یہاں پہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اب ہم بس میں خوار ہو گئے یعنی کہ اب ہمیں ایک سے دو گھنٹہ ویٹ کرنا پڑ گیا تو یہ travel agent نے ہمیں رولا دیا حتیٰ کہ travel agent کا یہاں پر کام نہیں ہوتا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا بجٹ لو ہوتا ہے تو ہم خود facilities کم والی لیتے ہیں یعنی کہ ایسی facilities لیتے ہیں جس کے اندر پیسے ہمارے کم لگیں تو اس transport company میں جب آپ بس لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بس لیتے ہیں تو آپ کو کافی ویٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر آپ اکنومی پیکج لینے والے ہیں تو اس بات کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 400 to 500 میٹر بہت اچھا ہے ہمیں یہ پیکج سمجھ میں آرہا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے 1000 میٹر ٹھیک ہے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ 1000 میٹر ہے یہ کتنا ہے 1000 میٹر means 1 کلومیٹر ٹھیک ہے 500 میٹر تو means 10 کلومیٹر کیا ہوتا ہے کسر لوگ سوچ کر جاتے ہیں کہ یہ آدھا کلومیٹر ہے یہ ہم اپنے ہوتیل سے شاید چل کر جائیں گے اور بس ہم فوراں پہنچ گئے جی مطاف میں تو ایسا ہرگز نہیں ہے ہوتیل کی کاؤنٹنگ جو کی جاتی ہے یعنی جو دسٹنس کو میجر کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے حرم کی حدود سے ٹھیک ہے جو ٹریول ایجنٹ کرتے ہیں اب اگر آپ 200 میٹرز پہ لیں 300 میٹرز پہ 400 میٹرز پہ لیں گے تو وہاں پر آپ حرم کی حدود تک یعنی کہ مسجد الحرام کی حدود جو شروع رہی ہوں جو 500 میٹر کہ 800 میٹر 900 میٹر پہ ہوتل دیتے ہیں نہیں میں یہاں پہ ان کی بات کر رہی ہوں جو مطاف سے اگر آپ گوگل میپ پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ جائے گوگل میپ پر سرچ کریں دی عبراء مدینہ جو مسجد نبوی سے بلکل ٹچ ہے 0 میٹر ہوتیل ہے وہ 5 سٹار ہوتیل ہے لیکن وہ بھی آپ کو دکھائے گا تقریبا ایک کلومیٹر کیوں بہت سارے ٹرائیول ایجانٹ یہاں پر اس بات کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن میں اگین کہوں گے میں ان کی بات کریں جو کہ 500 میٹر کا بول کہ 500 پروائیٹ کرتے ہیں لیکن پھر ہاجی کا ہوتا ہے ہمیں بہت چلنا پڑ ہے ہم لوگ ہمارا بجٹ ہے لوگ ہم نے یہ پیکج خود چوز کیا ہے آپ چاہیں تو آپ زمزم ٹاور کا پیکج لے لیں بلکل آپ جب اپنے ہوتیل سے نکلیں گے تو آپ کا قدم ہی حرم میں ہے تو آپ اس طرح کا ہوتیل بھی لے سکتے لیکن جب بجٹ لوگ ہوتا جائے گا اتنا ہم حرم سے دور ہوتے جائیں گے اکنومی پیکج میں ایسے ہوتیل بھی پروائیٹ کیے جاتے ہیں جو کہ شٹل سرویس کے ہوتے ہیں یہاں پہ میں ان کی بھی بات کر لیتی ہوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شٹل سرویس ہمیں اپنے ہوتیل سے لے گی اور ہمیں حرم میں اتار ہوں گے جب انٹر ہوں گے اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے آپ نے مطاف میں جانا ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے اندر جانا ہے جو بھی آپ نے کر نا ہے وہ مسجد اور حرام میں انٹر ہونے کے بعد کاؤنٹ کیا جائے گا اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر زیادہ چلنا پڑے گا اگر آپ اپنے کم بجٹ میں اس طرح کے ہوتل خود لے رہے ہیں تو اس کے اندر پھر ٹرائیول ایجنٹ ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے شیئرنگ پیکج شیئرنگ پیکج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک روم میں زیادہ سے زیادہ پانچ بیڈ ہوتے ہیں اور کم سے کم تین بیڈ دو بیڈ آپ کو پروائیٹ کیا جاتے ہیں اگر آپ گروپ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ فلائٹ میں تھے جو لوگ آپ کے ٹرائیول ایجنٹ کی طرف سی گئے ہیں وہ ہمارا بجٹ لو ہے ہمیں آپ شیئرنگ روم دے دیں اب آپ جب شیئرنگ روم میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ روم میں کون رہنے والے ہیں شیئرنگ روم میں خود ریسائیڈ کر کر دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک روم میں جنٹ اور کلین کرنے آتے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ پہلے سے سوچ کے جائیے گا جب ہم پیکج لے رہے ہوتے ہیں تو ہم کم سے کم پیسے چاہتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ کم پیسوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سہولیات ملیں تو ایسا بلکل بھی نہیں نہیں ہو سکتا میں ہم سب ہی اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر بندے کا جو بھی کام کر رہے ہوتے اگر آپ کسی ریسٹورنٹ جائیں گے اگر اچھے ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو وہی سیم ڈش آپ کو مہنگے پرائز میں ملتی اگر نہیں تو نارمل سے آپ دال چاوال بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ جتنی آپ سہولیات لینی ہے آپ کو اتنے پیسے خرچ کرنے پڑی گے اگر آپ نے شیئرنگ روم پروائیٹ کیا جائے گا اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں روم لیڈی تھی ان کے ساتھ وہ ایسی تھی جو کہ خود اٹھ بیٹ نہیں سکتی تو ان کا بیٹا روم میں آتا تھا تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو لے کر آیا ہے تو اسے یہ بات پتا ہے کہ میں اتنا فورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ ایک ٹو بیٹ کا روم لے لوں ٹھیک ہے اس نے تب ہی اپنی ماں کو ایک الگ روم میں رکھا ہوا ہے وہ خود ایک الگ روم میں ہے روم لیں گے وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو ایڈریسٹ کرنا پڑے گا اور اگر آپ دو لوگ ہیں تو آپ کے لئے اپسے زیادہ خرج کریں اور دبل بیٹ روم لے لیں پھر پھر پھنچ لوگ ہیں پھر 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 پھنچ رہے گا ایک واشروم ایک روم میں پروائیڈ کیا جاتا ہے یعنی کہ جب آپ شیئرنگ روم لیں گے تو اس میں ہی اٹیج بات ہوگا آپ سب کو وہ ہی use کرنا ہوگا اب اس کے اندر سب نے اپنی اپنی timings بنائی ہوتی ہیں ایک دو دن بات سیٹ ہو جاتے تو تائم سوچیں میرا بجٹ لو ہے تو ہی تو میں ایسی فیسلیٹیز لی ہیں اگر میرا بجٹ ہائی ہوتا ہے اگر ہم دو لوگ ہیں فر ایسی بجٹ ہائی ہے تو ہم دبل بائٹ کا روم لیں گے تو واشروم صرف ہمارے پاس ہوگا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم شیئرنگ پہ تو ہیں لیکن ہمیں واشروم الگ کروا دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کمائن واشروم means کہ اس روم میں رہنے والا ہر فرد وہ ہی واشروم یوز کرے گا تو آپ خود ایجسٹ کریں کہ کس طرح آپ ایجسٹ کرنا ہے آپ اپنے حساب سے رہ سکتے ہیں لیکن آپ کسی اور کو اپنی چیزیں نہیں کر سکتے کہ مجھے آپ پسند نہیں ہے یا مجھے آپ واشروم یوز کرنا پسند نہیں یا کچھ بھی ایکس وائز ہمیں اس طرح ایجسٹ کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ ہم نے اپنے بجٹ کے حساب سے پیکجج لیا ہے چھتا پوائنٹ ہمارا روم کی صفائی اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہونا تو چاہیے ہے بیسکلی یہی ہونا چاہیے ہے کہ ہم کوئی روم لیتے ہیں تو ہمارا پر دے کا رینٹ ہوتا ہمیں دیلی بیسیس پر صفائی ملنے چاہیے لیکن وہاں پر میں نے 5 سٹار ہوتیلز بھی دیکھیں وہاں پر بھی دیلی بیسیس پر صفائی نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس ٹائم میں ہونا ضروری ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ نماز وں ہوتیل کا اصل مقصد وہاں پہ سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے یہ بات آپ خود سمجھ کر جائے گا کہ اگر ہمارا بجٹ لو ہے تو ہماری فیسلیٹیز بھی لو ہوں گی اور ویسے بھی ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم اٹھتے ہیں یہ عادت تو شاید سب نہیں ہوگی اپنے گھر میں ہم یہ کرتے کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو بستر بناتے ہیں یعنی کے بیٹ شیٹ سائی کرتے ہیں جو کمبل لہاف جو بھی ہوتا ہے اس کو لپیٹ کے سائی کر کر دیتے تو آپ بس یہ چیزیں کر لیں نارمل سے جو بھی لگیج ہے تو آپ روم نہ ہونے دیں تو آپ کا روم ویسے بھی کلین ہی لگے گا ساتھ پوائنٹ جو ہے وہ ہے 5 star facilities اچھا 5 star hotels میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں آپ کو ایک پانی کی بٹل بھی پروائیٹ کر دی جاتی ہے اکثر hotels میں جو ہے جو بہت زیادہ مہنگے ہوں لیکن چیزیں مجھے 5 star ملے high budget والی ملے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا آپ کو اکناومی پیکج میں کوئی بھی ایسی facilities پروائیڈ نہیں کی جاتی ہیں جو کے لگشری پیکج میں آتی ہیں یعنی کہ مہنگے پیکج میں آتی اکناومی پیکج میں کوئی بھی 5 سنگل بیڈ سنگل بیڈ یہاں پہ میں اور بار سمجھا دیتی ہوں جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک گئی ہوئی تھی خاتون وہ بیٹی کو ساتھ لے گئی تو ان کا تھا میری بیٹی نیچے سوتی ہے وہ بات ان کو پہلے بتا دی گئی تھی سنگل بیڈ ملتا لیکن سنگل بیڈ ہوتا آپ دیکھیں سنگل بیڈ ہمارے ہاں کس طرح ہوتے ہیں ویسا ہی ایک سنگل بیڈ پروائیڈ کیا جاتا ہے سنگل بیلو ہوتا ہے سنگل بلینکٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو ایک سنگل بیڈ دیا جائے گا اگر شیرنگ روم پر جانے کے بعد پہنچنے کے بعد کسی بھی travel agent کہیں سے بھی آپ گئے ہیں آپ کسی بھی travel agent کو یہ نہیں کہ سکتے کہ میں اپنی بچی کی وجہ سے مشکلات اٹھا رہی ہوں آپ اپنے لو بجٹ کی وجہ سے سوچتے ہوئے گئے کہ ہم اپنے بچے کو اپنے ساتھ کر لیں ہوگا وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ لو بجٹ میں آپ کو فیسلیٹیز ہائی پروائیڈ کی جائے نواز و پوائنٹ ہے وہ اسپیشلی اکنومی پیکیج اکنومی پلس پیکیج والوں کے لیے اس لیے ہے کیونکہ فائیو سٹار والوں کا کیا ہوتا ہے وہ جب اپنے ہوتیل سے اترتے ہی وہ فریش ہوتے ہیں اور وہ حرم کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور پھر مطاف میں چلے جاتے ہیں لیکن اکنومی پیکیج اگر میں شٹل سرویز پیکیج کی بات کرتی ہوں پہلے ہوتیل سے نکلے شٹل سرویز میں بیٹھے شٹل سرویز پوائنٹ پہ اتارے گی پھر اپنے اکنومی پیکیج لیا ہے اپنے شٹل سرویز کا پیکیج لیا ہے تو آپ کو خود ایڈجیسٹ کرنا ہوگا ان پیکیج میں اکنومی پیکیج میں اکنومی پلس پیکیج میں آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے مجھے کچھ دن پہلے ایک بہت ہی پیاری بہن کا میسج جایا انسٹرگرام پر اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ویڈیو دیکھیں آپ ہر ویڈیو میں یہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے لیکن آپ نے یہ بھی کم بتا یا ہے کیونکہ اتنا زیادہ چلنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں پہ میں ایک بات اگر دیتی ہوں اگر آپ کو اتنا سا بھی چانس ہے کہ آپ نے عمرے پہ جانا ہے یا آپ آئی ہوپ یہ بات بھی میں کلیئر کر پائی ہوں لیکن یہاں پہ اگین کہوں گی میں ان ٹریول ایجنٹس کی بات نہیں کر رہی جو غلط بیانی کرتے ہیں جو دس مو پوائنٹ ہے میرا میرا میڈیسن فری میڈیسن جیسا ہم سب پتا ہے مکہ اور مدینہ ہاتھ ہاجی کیمپس کہا جاتا ہے اور جیسا کہ ایسا موسم ہوتا ہے سردی ہو رہی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے گرمی سے سردی ہو رہی ہوتی تو اگر آپ فری کیمپس پر جائیں گے تو بے انتہا رش ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم آتے آتے وہ بند ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جا پائیں وہاں تک ہم لے لے جائیں اس بجان سے ہمارا بجٹ نہیں ہے اگر ہمارا بجٹ ہو گا اچھے پیسے ہوں گے جائیں گے اور جا کے کسی بھی ہوسپٹل کسی بھی دوا لے لے لیکن اگر ہمارا لو بجٹ ہے تو ہم کیم میں جا رہے ہیں تو ہم کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ ہم اپنے بجٹ کے حساب سے چل رہے ہیں تو اگر آپ فری میڈیسن لینے جا رہے ہیں اگر آپ فری میڈیسن کے لائن میں کھڑے ہوتے آپ کو چلنا پڑتا ہے آپ کی طبیعت خراب وہاں پہ جا ہو ہی جاتی ہے کیونکہ ایسا ہوتا نا پانی چینج ہوتا ہے ہوا چینج ہوتی ہے تو نزلہ بخوا دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو اس طرح چیزیں ہو جایا کرتی ہیں بیمار بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ٹریول ایجنٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جا کر میڈیسن لے لیں نہیں افورڈ کر سکتے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ دوائیاں لے کر جائیں تاکہ آپ پر مشکلات پیش نہ آئیں نہ تو آپ ریال دوائیاں خریب نہیں پڑے اور نہ آپ ایک ہائی بجٹ کی چیز کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں کسی بھی جگہ پہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے ایک نومی بجٹ means no five star facilities ٹھیک ہے یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ دنیا میں کہیں سے بھی جا رہے ہیں آپ پاکستان سے انڈیا سے یو کے سے نیو یارک سے کہیں سے بھی جا رہے ہیں آپ نے اگر facilities اچھی لینی ہے یعنی کہ five star facilities لینی ہے تو آپ کو اپنا budget five star ہی کرنا ہوگا اگر آپ ایک نومی package لینا ہے low budget لینا ہے تو آپ کو low facilities ہی ملیں گی ہوتا ہے جس کے اندر travel ایجنٹ آپ کو low budget میں دور جو شیٹل سروریس والے hotels ہوتے ہیں یعنی کے five to six hundred میٹر والے hotel پروائیٹ کر دیتے ہیں جو کہ ایک اچھا خاصا budget ہے یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کے ایک نومی package میں low بجٹ میں five star facilities demand کرتے ہیں یا یہ بات سوچ کے جاتے ہیں کہ ہمیں five star facilities مل سکتی ہیں low budget میں ان لوگوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے جو کہ اچھے سے satisfy ہوتے ہیں اس چیز پر جتنے پیسے ہم نے خرچ کی ہے اتنی ہی چیز ہمیں ملے گی آئی ہوپ اس ویڈیو میں تمام points کلیر کر پائی ہوں آئی ہوپ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو لو بجٹ میں five star facilities demand کرتے ہیں یا یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسا ملے گی ان کی غلط فہمی خوش فہمی دور ہوگئی ہوگی ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی دنیا میں آپ کہیں سے بھی جائیں گے آپ کو اگر بہت زیادہ سہولیات چاہیے ہیں تو اترے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ہم سب مدل کلاس لو کلاس فیملی سے ہیں ہم اتنا زیادہ بجٹ ہم لوگوں کا نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بس اس بات میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہاں پہنچ کے بھی فیسلیٹیز چاہیے ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے آپ کو 5 سٹار فیسلیٹیز 5 نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں یہ تمام پوائنٹس ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی کار آمد ہیں جو کہ ہم سب ہیں ہم سب اتنا فورڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے تو کتنی اچھی بات ہے کہ لو بجٹ میں یعنی بہت ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنے میں بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنے میں ہم وہاں پہ پہ پہنچ سکتے ہیں تو اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار ہنوین شریفین کی بادب اور قبولیت والی حاضری نصیب کریں بہت ساری عمرہ سے ریلیٹیڈ انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اپنی دعاوں میں مجھے میری فیاملی میری پیرنٹس کو یاد رکھی گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے فیامان اللہ